مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک ایسے سیلزمین کی کہانی جو اپنی لائف میں بہت زیادہ مشکلات سے تنگ تھا مگر پھر بھی وہ اپنی لائف میں محنت کرتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے اور محنت کر کر اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں یہی سیلزمین دکھایا جاتا ہے جس کا نام کرس تھا اور وہ کچھ پیسے کمانے کے لیے ایک میڈیکل ڈیوائز سیل کر رہا تھا دیلی روٹین کی طرح پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکول چھوڑتا ہے اور پھر اپنا پورا دن کی میڈیکل ڈیوائز سیل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے کرس کو ایسا لگتا تھا کہ اس نے منتھ میں ایک ڈیوائز لازمی بیچنی ہے مگر یہ ڈیوائز وہ جس بھی ہسپیٹل میں لے کے جاتا تھا تو وہ ہسپیٹل والے یہی کہتے تھے کہ اس کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمیں کرس کی وائف دکھائی جاتی ہے جو خود بھی چھوپ کرتی تھی وہ اپنی وائف کو اپنے بیٹے کو لانے کا بولتا ہے مگر اس کی وائف منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ ڈبل شفٹ کر رہی ہے اس کے بعد رات کو چپ یہ ڈینر کر رہے تھے تو یہاں پر کرس ریو بیک کیوب یعنی کہ پسل کو دیکھتا ہے جو پہلے جیسا ہی بلکل نیو تھا کرس کی وائف اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے سارے ٹیکسز بیک کر دی ہیں نا لیکن کرس اپنی وائف کو کہتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی ڈیٹ اور مانگی ہے تو یہ سن کر اس کی وائف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب جب اس کی وائف کام پر چلی چاہتی ہے تو وہ پسل کو دوبارہ سے سالف کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ایزی ہے اگلے دن کرس دوبارہ سے اپنی میڈیکل ڈیوائس لے کر بیچنے چاہتا ہے تو وہ راستے میں ایک بزنس مین کو دیکھتا ہے جو اپنی بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس بزنس مین سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے لیونگ کے لیے کیا کرتے ہو تو وہ آدمی کرس کو جواب دیتا ہے کہ میں سٹراک بروکر ہوں کرس یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ ایڈوکیشن چاہیے کیا تو وہ آدمی کہتا ہے یہ زیادہ ضروری نہیں ہے مگر ہر انسان کو اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے اور اس کے پاس سپیشل سکلز ہونی چاہیے کرس نے جب اس بزنس مین سے بات کی تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ارتکرد کے لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں اور اس کی لائف میں کب ایسا دن آئے گا کہ وہ بھی خوش ہوگا اگلے دن کرس اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ وہ آج گھر لیٹ آئے گا کیونکہ اس نے بھی سٹراک بروکر کے لیے اپلائی کیا تھا کہتی ہے کرس مزاق مت کرو ہمارے پاس گھر کا رینٹ پے کرنے کے لیے صرف دو مہینے بجے ہیں اب کرس کو سٹراک بروکر کے آفیس میں جانا تھا وہ اپنی ڈیوائز کو آفیس کے اندر نہیں لے جا سکتا تھا اسی لیے وہ اپنی میڈیکل ڈیوائز کو باہر ہی لیڈی کے پاس چھوڑ دیتا ہے جب کرس چوب کے لیے اپلائی کر رہا تھا تب ہی وہ باہر دیکھتا ہے وہ لیڈی جس کے پاس اس نے ڈیوائز رکھوائی تھی وہ وہاں سے اس کی ڈیوائز لے کر بھاگ گئی تھی کرس آفیس سے اپنا اپلیکیشن فارم لیتا ہے اور اس لیڈی کے پیچھے بھاگتا ہے مگر وہ لیڈی تو ٹرین میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اور اس دن کرس نے اپنی وائف سے یہ پرامس بھی کیا تھا کہ وہ آج کے دن اس ڈیوائز کو بیچ دے گا اب نیکس ڈیوائز کرس بہت زیادہ پریشان تھا وہ اس اپلیکیشن فارم کو فل کرتا ہے اور آفیس میں اس فارم کو سبمیٹ کروانے جاتا ہے اپنا فارم تو وہ اس کو سبمیٹ کروا دیتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو وہاں پر اس کو وہی لیڈی دکھائی دیتی ہے جو اس کی ڈیوائز لے کر بھاگ گئی تھی وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس لیڈی کے پاس پہنچ کر کہتا ہے میں نے اپنی ساری سیونگ اس ڈیوائز پر لگائی ہے اور اس ڈیوائز کو کھونے کا مطلب تم جانتی ہو پورے مہینے کی گروسری کھونا کرس اپنے بیٹے کی برڈے پر اس کو باسکٹ بال گفٹ کرتا ہے اب جب کرس دوبارہ سے جاتا ہے ڈیوائز کو سیل کرنے کے لیے تب ہی اس کو راستے میں وہی آفیس کا دین ملتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک مہینے پہلے اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کروایا تھا لیکن اس دین کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ ابھی اسے کہیں جانا ہے کرس اس آدمی سے تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے کیونکہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر آپ کو جانا ہے وہ دونوں اب ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اب ٹیکسی میں کرس اپنی سکیلز اور پرسنیلٹی کے بارے میں اس آدمی کو بتا رہا تھا مگر وہ آدمی تو پزل سالف کرنے میں بیزی تھا وہ آدمی کرس سے کہتا ہے لو تم کرو اس پزل کو سالف اور کرس اس دین کے ٹیکسی سے اترنے سے پہلے ہی اس پزل کو سالف کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ دین کرس سے کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے مگر وہ آدمی جیسے ہی ٹیکسی رکھتی ہے وہ اتر جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیکسی کا کرایا بھی کرس کو ہی دینا تھا کرس آ کے چاہتا ہے اور ٹیکسی سے اتر کر بھاگ جاتا ہے وہ فوراں سے ٹرین میں چڑھ جاتا ہے مگر ٹرین میں اس کا ایک ہاتھ باہر ہی رہ جاتا ہے جس ہاتھ میں اس کی میڈیکل ڈیوائس تھی اسے دن کرس اپنی وائف کو کال کرتا ہے اور اس سے سوری کرتا ہے کہ وہ ٹائم پر گھر نہیں پہنچ پایا مگر اس کی وائف بہت زیادہ گسے میں تھی کیونکہ اس نے کرس کی وجہ سے اپنی شفٹ کو بھی مس کر دیا تھا تو اس کی وائف اسے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں جب کرس واپس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے تو گھر میں تو نہ اس کی وائف تھی اور نہ ہی اس کا بیٹا اب اسی دن کرس کو اسی دین کی کال آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سیکیٹری کا نمبر لکھو تاکہ ہم لوگ جوب کے بارے میں بات کر سکیں مگر کرس کے پاس اس ٹائم کوئی پین یا پیپر نہیں تھا کرس اب اس نمبر کو یاد کر لیتا ہے اور جلدی سے پاس والے سٹور میں جاتا ہے وہاں سے پیپر لیتا ہے اور اس نمبر کو رائٹ کر لیتا ہے اسی دن راستے میں کرس کو اس کی وائف ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ کرس سے ناراض تھی وہ اپنے بیٹے کو سکول چھوڑ کر آئی تھی وہ کہتی ہے کرس میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں تمہیں کیوں نہیں سمجھاتی یہ سن کر کرس خموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مگر میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا اسی دن کرس اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے مگر تب ہی وہاں پر اس کے گھر کا آنر آ جاتا ہے رینٹ کو لینے کے لیے کرس اپنے گھر کے آنر سے کہتا ہے کہ پلیس مجھے کچھ دن اور دے دو میں آپ کا کرایہ دے دوں گا وہ آنر مان جاتا ہے اور کرس کو کچھ دن کا ٹائم دے دیتا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کرس اپنی والز پر پینٹ کر رہا تھا پر تب ہی جب وہ پینٹ کر رہا تھا تو اس کے دروازے کو کوئی نوک کرتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دو پولیس آفیسرز اس کو لینے آئے تھے کیونکہ اس نے اپنا پارکنگ کا بل پے نہیں کیا تھا وہ وہاں پر پارکنگ بل پے کرتا ہے لیکن وہاں پر ایک آفیسر کہتا ہے کہ یہ کل تک اپروف ہوگا تب ہی وہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے کو سکول سے لا سکے اس کی وائف مان جاتی ہے اب اسی دن کرس کا انٹرویو بھی تھا وہ جلدی سے دین کے پاس بھاگتا ہے انٹرویو دینے کے لیے مگر یہ کیا اس نے تو وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا کرس جب ایسی حالت میں انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں تو کرس بتاتا ہے کہ کل وہ اریسٹ ہو گیا تھا اور وہ پولیس ٹیشن سے ڈریکٹ یہاں پر انٹرویو دینے آیا ہے اب جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں کے جو مین باس تھے وہ کرس سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے حالانکہ کرس نے وہاں پر اپنے انٹرویو میں سب کو ہسا دیا تھا اب وہ جو مین باس تھا وہ اس کو ہاں بول دیتا ہے مگر کرس کہتا ہے کہ میں اس جاب کے بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا کیونکہ یہ انپیڈ انٹرنشپ جاب تھی اور اس میں کرس کو پہلے پہ نہیں کیا جائے گا مگر وہ جو دین تھا وہ کرس سے کہتا ہے کہ تم ابھی اس جاب کو کنٹینیو کرو اس کے بعد کرس واپس کھڑا جاتا ہے گھر میں اس کی وائف اور اس کا بیٹا بھی آ گئے تھے اسی رات جب کرس کا بیٹا سو جاتا ہے تو اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ وہ نیو یورک جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر اس کو ویٹرس کی جاب ملی ہے کرس مان جاتا ہے مگر میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا کرس کی وائف کو اس بات پر یقین تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا اس سے زیادہ خیال رکھے گا اسی لیے وہ پیچاری وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے اب اگلے دن کرس اپنے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے اور اپنی میڈیکل ڈیوائس پیچنے کے لیے ایک ہسپٹل میں جاتا ہے وہاں پر ہسپٹل والے اس کی میڈیکل ڈیوائس لینے کے لیے مان بھی جاتے ہیں اور وہ اس کو خرید لیتے ہیں اب وہاں پر کرس کو تھوڑی سی تسلی ہو گئی تھی کہ اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں اب کرس اپنی انٹرنشپ ٹریٹ کو سیکھنے کے لیے چاہتا ہے اگلے دن کرس اپنے باس سے ملتا ہے تو وہاں پر وہ ان سے کافی زیادہ باتیں کرتا ہے تب ہی وہاں پر اس کو اپنی وہی میڈیکل ڈیوائس دوبارہ سے نظر آ جاتی ہے جو اس نے بھاگتے ہوئے کھو دی تھی کرس اس آدمی کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے جس کے پاس اس نے میڈیکل ڈیوائس دیکھی تھی مگر وہ اس آدمی کو نہیں پکڑ پاتا ایک کار سے کرس کی ٹکر ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک شوز گم ہو گیا تھا اب وہ بغیر ایک شوز کے ہی پروگرام میں چلا جاتا ہے نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرس اپنی جاب بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا مگر کوئی بھی امپروفمنٹ اس کی جاب میں نہیں تھی اسی لیے وہ اب اپنے سی ای او سے بات کرتا ہے لیکن اس کو اس کے کمپنی کے سی ای او مل بھی جاتے ہیں جیسے ہی وہ سی ای او سے بات کرنے جاتا ہے تو اس کے انٹرنشپ کے باس اس کو پکڑ کر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرس میری کار دوسری جگہ پر پارک کر دو اسی وجہ سے کرس اپنے سی ای او سے بات نہیں کر پاتا پھر اسی رات کرس اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میری ہیلپ کروگے اگر تم میری ہونے والی میٹنگ میں میری ہیلپ کروگے تو ہو سکتا ہے کہ ہم باسکٹ بول میچ دیکھنے کے لیے چلے جائیں اب اگلے دن کرس سی ای او کے گھر پر جاتا ہے اور سی ای او نے کرس کو ایک چانس دیا اس کے لیے وہ سی ای او کو تھائنکیو بولتا ہے سی ای او کرس اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا ہے کیونکہ کرس نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ باسکٹ بول میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو گیم کی دوران وہاں پر سی ای او کرس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری آفرز اچھی لگتی ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہاری آفرز کو ریچیکٹ کروں گا اور اب کرس کے لائف میں تھوڑا سا سکون آنے لگا تھا کرس کی لائف تھوڑی سی اچھی چل رہی تھی مگر تب ہی اسی دن کرس کے بینک سے کچھ پیسے کٹ لی جاتے ہیں آن بیٹ ٹیکسز کی وجہ سے جو اس نے ٹیکس پے نہیں کیے تھے جس وجہ سے کرس دوبارہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اب تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے اس کے بعد کرس اپنے ایک فرنڈ سے پیسے لینے چاہتا ہے جو کہ کرس نے اپنے فرنڈ کو کچھ دن پہلے دیئے تھے مگر وہ فرنڈ کہتا ہے کرس میں نے تمہیں تمہارے پیسے پہلے ہی دے دیئے تھے یہ کہہ کر وہ تروازہ بند کر لیتا ہے اب کرس کو اس کی ڈیوائز مل گئی تھی وہ جلدی سے اپنی ڈیوائز کو لیتا ہے تو جلدی سے وہ اپنے اس میڈیکل ڈیوائز کو کبھی اس ہسپیٹل میں تو کبھی اس ہسپیٹل میں لے کر پھرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح تو یہ سیل ہو جائے اور یہ ڈیوائز سیل کر 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 کرس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں مگر تب ہی کرس کو پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیوائز تو ٹوٹ چکی ہے ایک ہسپیٹل اسے خریدنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے مگر وہاں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیوائز ٹھیک ہو جائے گی ہم اس کو تب خریدیں گے اب کرس یہاں پر بہت زیادہ پریشان تھا جب کرس اپنے گھر واپس جاتا ہے تو یہاں پر تو دبل پریشانی تھی وہ یہ کہ کرس کے گھر کے آنر نے اس کے سامان کو باہر رکھ دیا تھا کیونکہ اس نے اپنے گھر کا رینٹ بھی نہیں پے کیا تھا کرس اپنے گھر کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر لاک بھی چینچ ہو گیا تھا کرس اور اس کے بیٹے کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک ڈیوائز تھی تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کہیں ٹائم مشین تو نہیں ہے ہم اس کو آن کریں گے اور ڈائناسور کی دنیا میں چلے جائیں گے کرس کا بیٹا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ساری رات ایک واش روم میں گزارتے ہیں کرس کا بیٹا جب سو گیا تھا تو کرس اپنی ایسی لائف پر رونے لگتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کرس اپنے بیٹے کو لے کر ہوملس شلٹر میں جاتا ہے مگر وہاں پر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر صرف عورتیں اور بچے رہتے ہیں پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر دوسرے ہوملس شلٹر میں جاتا ہے مگر وہاں سے بھی اس پیچارے کو نکال دیا جاتا ہے آخر کار ان کو سیکیورٹی کے ساتھ روم مل جاتا ہے اب کرس اس ڈیوائز کو ٹھیک کرتا ہے پھر نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ کرس اپنے بیٹے کو لے کر دوبارہ سے ہوملس شلٹر کی لائن میں کھڑا ہوا تھا وہ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور کرس اپنے ایکزیم کی تیاری کر رہا تھا جو اس نے کل میٹنگ میں دینا تھا جب کرس باہر آتا ہے تو باہر اس کو اپنی کمپنی کے باس ملتے ہیں تو وہ کرس سے کچھ پیسے مانگتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو دینے کے لیے حالانکہ کرس کے پاس بہت کم پیسے تھے مگر پھر بھی وہ اس باس کو پیسے دے دیتا ہے اب تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے کرس اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کرتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی اس میڈیکل ڈیوائز کو ٹھیک کرتا ہے اب رات کو ہوملیس شلٹر میں کرس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ میری مدر آپ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی نا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی مدر کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس بات پر اس کا بیٹا کرس سے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے فادر ہیں کرس نے اب اپنی ڈیوائز کو سکسیسفولی ٹھیک کر لیا تھا اور وہ اس ڈیوائز کو سیل کر دیتا ہے جس سے کہ اس کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں اب کرس اپنے بیٹے کو ایک ہوتل میں لے کر شفٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بیچ پر جاتے ہیں اب نیکسین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو اس ڈاک بروکر کمپنی کا ڈین تھا وہ کرس کو کانگرچولیٹ کرتا ہے کہ اس نے کافی ساتھا کلائنٹ ہماری کمپنی کے ساتھ جوڑے ہیں نیکس ری کرس اپنے آفیس میں چاہتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب لوگ تعریف کرتے ہیں میں نے یہ نیو شیٹ اس لئے پہنی ہے کیونکہ میری انٹرنشپ کا آس لاس رے ہے تو وہاں کے جو باس تھے وہ اس کو آنکھ مار کر کہتے ہیں کہ کل بھی تم یہ شیٹ پہن کر آنا کیونکہ اب تمہیں یہ جوب پرمننٹ مل چکی ہے کرس یہاں پر اپنے آنسو کافی کنٹرول کرتا ہے باس اس کو وہ پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں جو انہوں نے کرس سے لے کر ٹیکسی کا رنٹ دیا تھا کرس باہر آتا ہے اور اپنی اس لائف کے پارٹ کو ہیپینس کہتا ہے کرس اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس کو ٹائٹلی حق کرتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کرس نے اپنی لائف میں کتنی مشکلات سہیں مگر پھر بھی اس نے کر دکھایا مووی کے لاس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرس نے ملٹی میلینر ڈالرز کے ٹیل کو پا لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے